جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دے دیا ہے اس امت کو ہر طرح کی گمرائی سے بچنے کا اس پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے اس میں ڈنڈیاں نہ مارے اس میں تو یہ معنی ہے رسول اللہ نے علی کو مولا فرمایا تو اس میں مولا کا پچاس معنی ہے وہ ہمیں بتائی نہیں گئے اس پہ تو یا تو ہمیں کہا گئے کہ خاموش ہو جاؤ یا ہمیں قتل کیا گیا مارا گیا پوری دنیا کے اندر بدنامی کی گئی مسلمانوں کے اندر تفریق پھیلائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے میں جب حدیث و سقلین پر گفتگو کرتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ بھی یہی ہے کہ فرقواریت سے پاک ہر قسم کے تعصب خواب و مذہبی ہو یا قومی ہو یا لسانی ہو اس سے پاک دین کی دعوت کو عام کیا جائے اور اس میں حدیث و سقلین ہماری دعوت کا بنیادی مرکز ہے قرآن اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت تو جب میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھ سے کئی دوست احباب نے یہ بات کہی ہے جو انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کی اپنا شبہ اور اشکال وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا جواب دینا چاہتا ہوں عام طور پر چونکہ لوگ یہ بات سنتے نہیں حدیث و سقلین کا تذکرہ نہیں ہوتا نہ ہمارے خطبات میں نہ وعظ میں نہ نصیحتوں کے اندر اس کا بیان نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ حدیث متروک ہے مہجور ہے جس طرح قرآن مجید مہجور ہے چھوڑ دیا گیا ہے اسی طرح اس حدیث کا بیان بھی اجتماعی طور پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا لہٰذا جب اس حدیث کو بیان کیا جائے اور اس سے احلالپیت علیہ السلام کی اتباع اور ان کی فضیلت کا بیان ہو تو لوگوں کے لیے یہ اس طرح ہوتی ہے گویا کہ یہ شیعہ کی روایت ہے شیعہ کی حدیث ہے تو اسی لیے میرے دوست احباب کے ذہن میں ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ آپ جب حدیث قلین کو بیان کرتے ہیں تو اس سے تو شیعہ کو فائدہ ہوگا اس سے تو شیعہ فرقے کو فائدہ ہو رہا ہے ان کا جواب میں دینا چاہتا ہوں جو یہ شبہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے میں اسے شیطان کا وسوسہ ہی کہوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کے مقابل میں اگر انسان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ میرے بھائیو یہ جو روایت میں بیان کرتا ہوں یہ کوئی شیعہ مسادر سے میں نے اس کو کبھی بیان نہیں کیا کہ جناب شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ ہے شیعہ کی حدیث میں یہ ہے ان کے مسادر میں یہ چیز ہے نہیں کبھی بھی میں نے اس کو ان مسادر سے بیان نہیں کیا یہ ہمارے مسادر کے اندر ہمارے احل السنت والجماعت کے مسادر میں یہ روایات موجود ہے اور وہ مسادر یعنی کوئی کمزور درجہ کے نہیں ہے صحیح جسے یہ کہا گیا کہ کتاب اللہ کے بعد اگر اتھینٹک ہے تو یہ سہائے ستہ اور ہر جگہ پر آپ ہمارے اہل سنت علماء سے سہائے ستہ سہائے ستہ یہ نام سنتے ہوں گے تو انہی مسادر سے میں نے اس روایت کو اس حدیث کو بیان کیا ہے یہ سوال تو تب پیدا ہوتا کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب میں یہ بات کرتا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو پڑھو اس مسلک کی کتاب کو یہ دیکھو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میں تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسادر کے اندر جو کہ اتھینٹک ہیں اور جس پر ہمارے لوگوں کا اتفاق ہے اسی کی طرف دعوت ہے کہ جناب ان کو پڑھ کے دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھ لیں چھ ہزار دو سو پچیس سے ترتیب کے ساتھ احادیث موجود ہیں امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کے فضائل کے اندر احادیث آئی ہیں اور پھر وہ زہابہ اکرام جن پر عمومی طور پر شیعان علی کا بھی اطلاق نہیں ہے زہد بن عقم رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ حدیث مروی ہے دیگر صحابہ سے میں اس پر تفصیلا گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ کن کن صحابہ اکرام سے مروی ہے یہ حدیث متواتر ہے اس کا حکم ہے صحیح حدیث ہے تو یہ ہمارے مسادر کے اندر موجود ہے تو یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیئی تھا لیکن چونکہ اس کو سنتے نہیں ہے اس کا بیان نہیں ہوتا اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہمارے ہاں ایک حدیث مرسل طرح کی روایت ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم کبھی گمران نہیں ہو اس روایت کو ہم ہر جمعہ کے اندر سنتے ہیں اپنی مساجد میں سنتے ہیں علماء سے وعظ و نصیحت کے اندر ارشاد کے اندر اور پیر حضرات بھی اس کو بیان کرتے لیکن جو حدیث متواتر درجے کی ہے صحیح ہے مشہور ہے کثیر صحابہ نے اس کو روایت کی حدیث وسق علیم اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کوئی بیان نہیں ہے اگر آپ حدیث میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری سنت اس کو اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے فتوہ طلب کریں گے کہ جناب اس کا کیا حکم ہے کسی محدث سے آپ پوچھیں تو آپ سے کہیں گے کہ جناب یہ متواتر ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے نہ بخاری نے روایت کیا نہ مسلم نے نہ نسائی نے نہ ترمیزی نے نہ ابن ماجہ نے نہ ابو دعود نے کسی نے اس کو روایت نہیں کیا موطہ میں یہ بلغنی کے ساتھ موجود ہے اور پھر مستدرک کے اندر اس کی سنت ملتی ہے لیکن پہلا جو مستر ہے اس کے اندر اس کی سنت موجود نہیں ہے لیکن وہ روایت جو کہ حدیث السقلین ہے تمام کتابوں کے اندر موجود ہے ہماری صحاہ کے اندر موجود ہے اس کا ہم بیان نہیں سنتے ہیں تو پھر اس کا اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ جناب یہ تو آپ شیعوں والی روایت بیان کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اہل السنت مصادر سے بیان بھی کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا تو کس طرح سے شیعوں کو فائدہ ہوگا اگر میں نے کبھی یہ دعوت دی ہو کہ جناب آپ اس شیعہ مسلک کی طرف دعوت دی ہو کہ آپ کسی ایک سے کہا آپ شیعہ مسلک اختیار کر لیں کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی سے کہا میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد تو آپ کو فرقوں سے نکال لاؤں آپ کو میں لارا ہوں قرآن مجید کی طرف اور اہل البید علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف اور ہماری پوری دعوت کو آپ دیکھیں اس میں آپ کو فرقواریت کوئی نظر نہیں آئے گی ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمانوں کے فرقیں کسی کو مشرق تک ہم نہیں کہتے نہ ہمارا یہ طرز ہے تو اس حدیث کو بیان کر کے ہم مسلمانوں کو ایک پلٹ فارم کی اوپر لانا چاہتے ہیں جس سے مسلمانوں کی وحدت ہو کہ آپ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں دوسرے کے پر شرق کے گستاخی کے توہین کے لظامات لگ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ صحابہ کی گستاخ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ رسول کے گستاخ ہیں ان سب اختلافات کا جو خاتمہ ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ حدیث سقیلین کے اندر ہیں اور اس الفاظ موجود ہیں الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے دھام کے رکھو کہ کبھی گمرانی ہوگے وہ گمرانی کیا ہے آج اجتماعی طور پر جو امت مسلمہ فرقہ واریت کا شکار ہے زوال کے اندر ہے یہی تو گمرانی ہے اس گمرانی سے نکلنے کا حل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دے دیا کہ اس سقلین ان کو مضبوطی سے جب تک تم دھام کے رکھو گے کبھی گمرانی ہوگے آج حل پیش کی جاتے امت کی ترقی کے حل امت کو زوال سے نکالنے کے حل جو فرقہ واریت اس طرح ختم ہوگی یوں ختم ہوگی یوں آ جاؤ لیکن جو حل رسول اللہ نے پیش فرمایا جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دے دیا اس امت کو ہر طرح کی گمرانی سے بچنے کا اس پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے اس حدیث کو تو کوئی چھڑتا نہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا نہیں 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 اس سے شیعہ کو فائدہ ہوگا اس سے تو نہیں آپ بات کرتے ہیں تو جب آپ اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں تو یہی بات آپ کے ذہن میں آتی دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ اس سے شیعہ کو اس لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کرتے ہیں جب آپ اس کو بیان کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو آج تیزی کے ساتھ وہ تشیعیو کی طرف جا رہے ہیں احمد علیہ وسلم کے فضائل اور ان کی حقوق کو قبول کر رہے ہیں اور ان فرقہ ورس مولیوں کی باتوں سے ان کو اتمنان نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوجوان وہ سنیت سے نہ نکلے تو اچھی بات ہے اگر آپ ان کے لیے فکر مند ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کرنا ہوگا کہ آپ واپس اس حدیث و زقلین کو قبول کر لیں اس میں ڈنڈیاں نہ مارے اس میں تو یہ مانا ہے رسول اللہ نے علی کو مولا فرمایا تو اس میں مولا کا پچاس مانے ہے مولا کہ یہ مانا ہوتا ہے دوست ہوتا ہے یار ہوتا ہے جگری دوست ہوتا ہے ان کو صرف آئی لابی ہو کرے تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں ڈنڈی نہ مارے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دی اس میں تحریف نہ کریں یہود علماء کا شیوہ اختیار نہ کرو اور جس مانے کے اندر موجود ہے اس مانے کے اندر قبول کر لیں اب چاہے اس سے آپ کے عقائد متزلزل ہوں یا نہ ہوں آپ نے قبول اسی طرح کرنا ہے اگر نہیں کرتے پھر وہ وہی بات ہے کہ نوجوان جب اس چیز کو سنے گا تو وہ لازمی بات ہے حق کی طرف آئے گا آپ تو کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ حق کی طرف نہ آئے پھر آج کے زمانے کے اندر جو کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ دیکھیں کہ معلومات عام ہو رہی ہیں عام ہو رہی ہیں پہلے لوگوں کی زبانوں کو بند کیا جاتا تھا مارا جاتا تھا عموی زمانے کے اندر تو ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اگر کسی کو نام علی ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا ایک محادث تھے ان کا نام علی وہ کہتے تھے ان کے باپ کہتے تھے اس کا نام علی نہیں ہے علی ابن عبرباح آپ ان کے حالات زندگی سیار علام انہ بلا میں پڑھ لیں ان کو علی نہیں علی کہتے تھے کیوں کہتے تھے اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ علی نام رکھنے والے کو موی زمانے کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا پھر یہ لزمات لگتے تھے کہ جو بھی نظر آتا کہ وہ اہل بید کے پاس بیٹھا ہو یا اہل بید علیہ السلام کے حقوق کی بات کرتا ہو ان سے محبت کے اور وہ شیعہ بھی نہ ہو سنی ہو اور سنیت کی کیا نشانی کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان پر ترزی کرتا ہو ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو امہات المومنین کی بے توقیلی نہ کرتا ہو ان کا احترام کرتا ہو صحابہ اکرام ان کا نام احترام سے لیتا ہو لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کے اوپر رفض کی تحمت لگاتے تھے کس وجہ سے جناب یہ اہل بید کی بات کرتا ہے اس میں آپ امام شافی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں کہ امام شافی پر یہی حکم لگایا گیا امام نسائی کو شہید کیا گیا امام حاکم مستدرک جنہوں نے لکھی ہے اور مستدرک کے اندر صرف امام علی کے فضائل نہیں ہے صحابہ اکرام کے فضائل ہے لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا ان کا حشر بھی معلوم ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ الزامات لگتے رہے ہیں لیکن جیسے جیسے معلومات آگے جا رہی ہیں اور زمانہ لوگوں کے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر علم آ رہا ہے اور وہ علم کو سیکھ رہے ہیں ان تک اب حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا تو وہ اس چیز کے طرف آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم سے بہت بڑی حقیقت چھپائی گئی ہمیں تو انہوں نے لگا دیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لیکن بڑے جو اصل دین کے اہم ارکان ہیں یا دین کے حقوق ہیں وہ ہمیں بتائی نہیں گئے اس پہ تو یا تو ہمیں کہا گئے کہ خاموش ہو جاؤ یا ہمیں عطل کیا گیا مارا گیا پوری دنیا کے اندر بدنامی کی گئی مسلمانوں کے اندر تفریق پھیلائی گئی اور تو نوجوان اس چیز سے اس آزادی کے زمانے کے اندر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے نوجوان کہ اہل البعید کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے سنی مسادر میں ملتا ہے لیکن علماء اسے بیان نہیں کرتے تو پھر وہ سوال اس کے ذرم میں پیدا ہوتے ہیں کہ کون اس کو بیان کر رہا ہے کون اسہ قلعین کو بیان کرتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ شیعہ کے سوا کوئی اور اس کو بیان کرتا ہو تو لہٰذا پھر وہ شیعہ علماء کو سننے لگتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان کی مجالس میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے سامنے جب امام حسین کا نام آتا ہے اہل البعید کے بارہ اماموں کا نام آتا ہے ان کی مظلومیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جب سید و نساء العالمین فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام ان کا ذکر آتا ہے تو یہ لوگ رونے لگتے ہیں اور ان کا اہل البعید سے جو تعلق وہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں اس سوالات اس طور پر یقین میں آ جاتے ہیں کہ جناب اہل البعید سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شیعہ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ راوزی ہو گیا اگر آپ اپنے نوجوان کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس رہے آپ کا مسئلہ کی اختیار رکھے اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس مسئلہ کو چھوڑ دیں آپ دیوبندیت کو چھوڑ دیں اس کو خیر آباد کیا دیں برحلیت کو چھوڑ دیں یا فلاں مسئلہ کو قبول نہ کریں نہیں آپ شیعہ رہنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ دیوبندی رہنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے برد بھی رہنا چاہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ کے اندر آپ رہیں کسی کی بھی پیروی آپ کریں لیکن اہل البعید کی حقوق کو تسلیم کر لیں تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے قرآن اور اہل البعید کو چھوڑا ہے یہ کوئی شیعہ کی بات نہیں ہے میں آج آپ سے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے میں نے اس چیز کی اوپر یعنی حقائق کے ساتھ گفتگو کی اور میں نے اس چیز کو پایا کہ ہم نے اہل البعید علیہ السلام کے ساتھ حق ادا نہیں کیا انصافی ہم نے کیا ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں ہم محبت کی بات کرتے ہیں لیکن وہ محبت ہمیں اس طور پر نظر نہیں آتی اگر ہم یعنی امام حسین علیہ السلام پر سوالات کر دی جاتے ہیں امام علی علیہ السلام کے فیصلوں پر سوالات ہوتے ہیں یہ اتباع کا نام ہے لیکن آپ کی گفتگو کے اندر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یا امام زن العابدین سید سجاد کو علی بن حسین علیہ السلام ان کو ڈسکرس کرتے ہیں امام محمد الباقر کے نام پر آپ نے مدارس کے نام رکھے ہو مجھے بتائیں نا کس سنی کے مدرسے کا نام ہے یا جامعہ کا نام ہے جامعہ امام محمد الباقر کوئی ایک سنی مدرسہ مجھے بتا دے بتائیں کسی ایک سنی مدرسے کا نام بتائیں جس کے یعنی نام جامعہ جعفر صادق علیہ السلام کسی ایک سنی مدرسے کا نام بتائیں جس کے مدرسے کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام پر ہو پھر آپ مسجد کا نام بتا دیں چلیں مسجد کا نام بتا دیں کہ مسجد باقر علیہ السلام آپ نہیں رکھتے ہیں جبکہ کراچی کے اندر ایک تنظیم نے جناب کہ ہم پانسو مسجدیں بنائیں گے عمروی حکمرانوں کے نام پر انہوں نے اعلان کیا تو یہ آپ کا فرق ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں جب آپ نہیں بتائیں گے تو نوجوان آپ کا جائے گا آپ کے ہاتھ سے نکلے گا اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مخلص ہیں اگر آپ مخلص ہیں کہ اپنے نوجوان کو روکنا چاہتے ہیں تو حدیث سقلین کو بیان کریں ورنہ مشکل ہے آپ سے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں علم لوگوں کے پاس جا رہا ہے حدیث سقلین کا بیان جا رہا ہے وہ نہیں رکیں گے کیونکہ ہر ایک کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے بابوں کا کلمہ نہیں پڑھا کسی امام بخاری یا فلاہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو جواب دینا ہے کہ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس پر عمل کیا یا نہیں کیا ہم نے دین کہاں سے لیا ہم نے کس طور پر اس چیز کو سمجھا تو یہ وہ بات ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ وسوسہ میں اس کو وسوسہ اسی لئے کہتا ہوں کہ حضوربیت علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا ایک تو وہ ایک انادانی کی بنیاد پر ہو کہ جناب سمجھنا چاہتا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اور ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے اس چیز کو بڑے عرصے بڑے عرصے میں میڈیا کے ذریعے سے دیگر ذرائع سے یہ دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ احل البیت علیہ السلام شیعہ کے ہیں احل البیت کا ذکر کرنے والا وہ شیعہ رابزی ہوتا ہے وہ کوئی ذاکر ہوتا ہے کوئی سنی تو بیان نہیں کر سکتا اچھا پھر یہ سوال آپ صرف حسقلین ہی کو بیان کیوں کرتے ہیں نماز کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں زکاة کے ہیں وضو کے ہیں اور اس طرح آپ لوگوں کو بتائیں کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے نماز میں کس چیز کا خیال آجائے تو نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے ان چیزوں کو کیوں بیان نہیں کرتے ہیں آپ صرف حسقلین کیا پورا دین یہی ہے آپ اس کو بیان کرتے ہیں جی جناب پورا دین ہی یہی ہے جب آپ نے بنیاد ہی چھوڑ دی ہے پھر آپ ان نمازوں کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ نماز میں کیا اہل البعی سے محبت کا اقرار نہیں کرتے کیا ان سے اہد و پیما نہیں کرتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید انکا حمید مجید کہ بے شک تو ہی ہے حمید قابل ستائش مجید بزرگ ہے یہ اللہ سے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردیگار تو قابل ستائش ہے تو بزرگ ہے اہل البعی بھی وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ہم آج یہ اہد و اقرار کر رہے ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور جس طرح ابراہیم اور ان کی آل ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہیں ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے ہمارا اہد ہے ہمارا قرار ہے کہ ہم ان سے غداری نہیں کریں گے بے وفائی نہیں کریں گے جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے جس طرح گزشتہ اقوام نے اپنے نبی کو اور انبیاء کی اولاد کو قتل کی ہم وہ کام نہیں کریں گے آج تو یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء کو قتل کیا آج تو نہیں ہے کوئی نبی ہی نہیں ہے لیکن ان کی اولاد ان کی اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے ان کی حقوق بیان نہیں ہوتے اور اس امت نے ان کی نبیوں کی اولاد کو قتل کیا اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو شہید کیا گیا پھر وہ پوری آگے تاریخ آپ دیکھ لیں کہ اہل البیت علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تو یہ ہم اقرار کرتے ہیں آہد و پیما کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کہ جس طرح تُو قابل ستائش ہے بزرگ ہے تو اہل البیت وہ ہستیاں ہیں جن کو تُو نے یہ پاکی عطا کی ہے ہم ان کے پیچھے چلیں گے ان سے رچ سے دور ہے یعنی کسی بھی طرح سے رچ ان کے قریب نہیں آتا خطا ان سے نہیں ہوتی ہے افسوس ہم خطا کو ان کی طرف منصوب کرتے ہیں ہم برائیوں کو ان کی جارے منصوب کرتے ہیں ہمارے لئے کوئی اہرہ غیرہ وہ امام بن جاتا ہے اہل البیت ہمارے لئے امام نہیں بنتے تو نماز اور اسی لئے یہ پورا دین یہی اصقل ہے جب آپ نے اسی چیز کو چھوڑ دیا تو پھر آپ چھوڑے چھوڑے مسائل یہ کیا کریں گے اس سے ابن عمر سے کسی نے کہا کہ جناب بتائیے کہ اتنا تھوڑا سا خون اگر نکل جا وضوح ٹوٹا ہے تو ابن عمر نے اس سے کہا کہ تم اتنا سا مسئلہ میرے سے پوچھتے ہو جبکہ عراقیوں تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے کیا کیا ہے تو اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں مسئلے تو آپ لوگ پوچھنے کے چکر میں رہتے ہیں مولوی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں جناب یہ اس میں یوں نہ کر رہے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایا پیر نکلتے ہوئے بایا پیر یہ مسائلہ آپ بیان کرتے ہیں لیکن آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ درود کا مطلب کیا ہے آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ احلالبعید ان کی تاریخ کیا ہے ان کی قربانیہ کیا ہے بتائیے انصاف سے بتائیے مجھے اگر کرتے ہوں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے ہوں تو پھر سوچئے سوچئے پھر اس چیز کو اور پھر مجھے جواب دیجئے گا اور میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کسی جگہ پہ ایسے کوئی دیکھا ہے تو جہاں پہ احلالبعید علیہ السلام کے نام پہ مساجد ہوں اور سنیوں کی ہوں اور وہاں پہ احلالبعید کی حقوق بہن کی جاتے تو کمیٹ میں ضرور لکھے گا بتائیے گا تاکہ ہم بھی وہاں جا کے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور احلالبعید علیہ السلام کے اسوہ اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ